بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آج کا ہمارا لیسن اس کا نمبر ہے نائن سبق نمبر ناؤ آج ہی ہم پڑھیں گے اور اس سے پہلے ہم آٹھ اسباق پڑھ چکے ہیں ابتدا کرتے ہیں آئیے قرآن سمجھنا شروع کیجئے آئیے نماز سمجھئے اور قرآن سمجھنا شروع کیجئے سبق نمبر ناؤ سب سے پہلی بات اس آیت کو ہم پہلے بھی ریپیٹ کر چکے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت آسان ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ارشاد فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا کہ کیا وہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے یا کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں قفل کی جمع ہے اَقْفَال تو قرآن مجید سمجھنا نائن ہنڈر تھرٹی فائب ٹائمز آئے ہیں یہ تین الفاظ جو آج آپ اس لیسن میں سیکھ لیں گے جی اس سے پہلے جو الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں ان کی تعداد ہے ففٹی نائن ففٹی نائن ایسے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں چھبیس ہزار چار سو دس بار آئے ہیں تو یہ ہم آٹھ سباک میں سیکھ چکے اور آج کے لیسن کو ملا کر ٹوٹل ہو جائیں گے ففٹی نائن تو ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ جی اس صورت کا تعارف اس کا نام ہے صورت النصر اور قرآن مجید کی آخری مکمل صورت ہے یہ وہ صورت ہے جو قرآن مجید کی آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے یعنی یہ مکمل صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی اور اس صورت میں عظیم خوشخبری ہے کہ مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب قبائل کا اسلام کو قبول کر لینا اس کی خوشخبری صورت میں موجود ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زنگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہو جانا یہ بھی اس صورت میں اس کی نشاندے ہی بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ دین کی نشروعشات ہو آپ اس دین کو لوگوں تک پہنچا دیں تو آقا علیہ السلام نے اس کام کو اس مقصد کو کمپلیٹ کر لیا تو فتح مکہ کب ہوا؟ آٹھ ہجری میں تو اس سے کچھ پہلے یہ صورت نازل ہوئی اور پھر جب مقصد زنگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کی تعریف بیان کیجئے اور پھر تصویح بیان کیجئے اور استغفار کا حکم دیا کہ آپ معافی طلب کیجئے اس صورت میں ہم چار باتیں سیکھتے ہیں سب سے پہلی بات کامیابی اور فتح اللہ تعالی کی مدد سے ہی ملتی ہے کامیابی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے اسی لئے فرمائے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهُ کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور کامیابی مل جائے تو اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی دوسری چیز کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا لوگ اسلام کو قبول کر لیں غیر مسلم مسلمان ہو جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ اصل کامیابی ہے کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی توحید کا پیغام پہنچایا لوگوں نے اپنے باطل مذاہب کو ترق کر کے اسلام جیسے حقیقی مذہب کو اختیار کر لیا تو یہ بہترین کامیابی ہے جب کامیابی حاصل ہو جائے آپ کامیاب ہوگے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد تصویح اور استغفار کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے یہ بھی ہم اس صورت میں سیکھتے ہیں انہو کانا توابا کہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا ہے جی تو صورت کی ابتدار کرتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْخِ جی اِذَا کا مطلب کیا ہے؟ جب جَاءَ آجَئِ نَصْرُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْفَتْخِ فتح اور فتح فتح کہتے ہیں کامیابی کو انسان کامیاب ہو جائے اسے فتح نصیب ہو جائے تو فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح اِذَا کا مطلب جب اِذَا کا مطلب جب اِذَا کا مطلب بھی جب ہوتا ہے اور اِذَا کا مطلب بھی جب ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے؟ جَاءَ جَاءَ کا مطلب ہوتا ہے آیا آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے فیلِ ماضی ماضی جو چیز گزر چکی جو بات ہو چکی پاسٹ اس کو ماضی کہتے ہیں تو جَاءَ کا مطلب ہوتا ہے آیا ہے لیکن فیلِ ماضی سے پہلے جب اِذَا آ جائے تو اس کا مطلب مدارے میں ہو جاتا ہے یعنی اس کا مطلب آیا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا آ جائے جب آئے تو مدارے کا مانا کریں گے مدارے کس کو کہتے ہیں؟ مدارے عربی میں کہتے ہیں وہ فیل جس میں کسی کام کا ہونا زمانہ حال میں یا مستقبل میں پتا چلے یعنی یہ کام ہو رہا ہے یا ہوگا تو اس کے لئے کونسا فیل استعمال ہوتا ہے؟ فیلِ مدارے تو جب ماضی سے پہلے اِذَا آ جائے گا تو مانا کیا ہوگا؟ مدارے کا مانا ہوگا یعنی اس کا مانا یہ نہیں کیا جائے گا کہ آیا بلکہ کیا مانا کریں گے؟ جب آئے اِذَا جَعَا جَب آ جائے تو یہ لفظ قرآن مزید میں جَعَا دو سو چھتیس سے زائد مرتبہ آیا ہے نصراللہ نصراللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد، نصرت مدد یہ رفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو ہم صرف کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے باقی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر کام ممکن ہے اور ہر چیز ہو سکتی ہے نصرت سے مراد کیا ہے؟ حق غلبہ حق دینِ اسلام یہ غالب ہو جائے تو یہ نصرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جی، الفتح اس کا لفظ بھی معنی ہوتا ہے کھولنا جیتا کہتا ہے فتح الباب اس نے دروازے کو کھولا تو الفتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، جیت، کامیابی اس کو بھی فتح کہتے ہیں اور اسی سے ہے فتح مکہ مکہ جب فتح ہو گیا تو وہ کس ہجری میں ہوا تھا؟ آٹھ ہجری میں اس آیت میں جو ایک آیت ہم نے پڑھی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ اس میں ہمارے لئے کیا اسباق ہیں؟ سب سے پہلی بات اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر جب آپ یہ آیت پڑھیں تو فور ہی آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیابی نصیب کرتے ہمیں بھی نصرت نصیب کرتے اور پھر احتساب کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ کامیابی ایسے نہیں مل جاتی اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حصیرت کرنا تعالی کیجئے آپ نے مکی زندگی میں دین کے غلبے کے لئے کتنی کوششیں کی؟ پھر جب آپ حضرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں آٹھ سال تک یعنی فتح مکہ سے پہلے آپ نے کتنی کوششیں کی اور کتنی محنت کی اور اس کے بعد دین غالب آ گیا ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف دعا کافی نہیں ہے احتساب کیجئے کہ ہم نے دین کو سیکھنے کے لئے دین کو سمجھنے کے لئے دین کو نشر کرنے کے لئے اس اسلام کو پھلانے کے لئے کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ اگر اس احتساب میں آپ کو ناکامی محسوس ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پلاننگ کیجئے انفرادی بھی اجتماعی بھی کہ میں اکیلا یہ کام کروں گا میں نے اس طرح سے دین کے غلبے کے لئے کام کرنا ہے اور ٹیم ورک بھی ہو لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیے اجتماعی کوشش کیجئے کہ ہم دین کے غلبے کے لئے کام کریں دین کو پھلانے کے لئے دین کو اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے ہم کچھ کام کریں تاکہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب ہو پھر آپ دیکھئے کہ اس ہفتے میں اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں آپ سوچئے کہ ادھر رہ کر میں کیسے دین کے لئے کام کر سکتا ہوں؟ اس ہفتے میں میں نے کیا کیا ہے؟ جہاں آپ کے باقی کام ہیں آپ ذرا غور کریں کہ باقی کاموں کے لئے آپ کتنی محنت کرتے ہیں؟ کیا اس ہفتے میں اس دن میں آپ نے دین کے لئے کچھ کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر یہ سوچئے کہ اس ہفتے میں میں نے کیا کام کرنا ہے؟ اور اس جگہ پر رہتے ہوئے میں نے دین کے لئے کیا کام کرنا ہے؟ تاکہ دین غالب ہو جائے ہمیں فتح نصیب ہو، ہمیں کامیابی نصیب ہو اس کے لئے آپ آپ اپنا وقت لگا سکتے ہیں یہ کلاسزیں اٹنڈ کیجئے دین کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کیجئے اور دین کی نشر اشارت کے لئے اپنا مال خرج کیجئے اپنا پیسہ لگائیے اور اپنی صلاحیت جو اللہ تعالی نے آپ کو صلاحیت دی ہے اگر آپ اچھا لکھنا جانتے ہیں آپ رائٹر ہیں دین اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لئے لکھنا شروع کر دیں اگر آپ سپیکر ہیں آپ بول سکتے ہیں تو دین اسلام کی اشارت کے لئے اپنی صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں کو تبلیغ کریں ان کو گائیڈ کریں ان کو دین کی طرف بولائیں جو صلاحیت آپ کو اللہ تعالی نے دی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تو یہ دین کی کمیابی کے لئے دین کے غلبے کے لئے آپ کی کوشش ہوگی جی تو تصور کیجئے احساس اور دعا کے ساتھ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ آیت کتنی عظیم ہے اس میں ہمارے لئے کیا کیا اسباق ہیں اللہ کی مدد کب آتی ہے اور اللہ کی مدد کا حصول کیسے ممکن ہے اور اللہ کی مدد جب آ جائے تو کامیابی ملتی ہے اور اس کامیابی کے لئے میں نے کیا کیا ہے یہ احساس ہو اگر کچھ نہیں کیا تو پھر پلاننگ کیجئے اور پھر اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرما ہمیں بھی کامیاب کر دے جی دوسری آیت وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا جب اللہ کی مدد آ جائے گی پھر کیا ہوگا وَرَعَيْتَ آپ دیکھیں گے النَّاسَ لوگوں کو يَدْخُلُونَ داخل ہو رہے ہیں فِي دِينِ اللَّهِ اللَّهِ کے دین میں افْوَاجًا فوج در فوج گرو در گرو جی اب ہم ہر لفظ کا ترجمہ دیکھیں گے وَاو کا مطلب ہے اور رَعَيْتَ آپ دیکھیں آپ دیکھیں تو رَعَيْتَ فِي لِمَازِ یعنی آپ نے دیکھا لیکن وَاو عاطفہ اس کو کہا جاتا ہے اس کا عطف وہی اِذَا پر جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے مازی کا مانا مزارے میں ہو جائے گا کیونکہ اس سے پہلے اِذَا لگا ہے تو رَعَيْتَ اسی سے ہے فَعَلْتَ آپ نے سکھا تھا نا فَعَلْتَ فَعَلْتُم تو فَعَلْتَ کا مطلب ہے اس ایک شخص نے کیا وَا رَعَيْتَ آپ نے دیکھا اور یہ لفظ قرآن مجید میں دو سو انتر بار آیا ہے وَا اِذَا رَعَيْتَ وَا رَعَيْتَ ہے اور اصل میں اس کا عطف اِذَا پر جا رہا ہے جیسے شروع پر وَا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهُ جب آجائے اللہ کی مدد اور یہاں برمانا کیا ہوگا وَا رَعَيْتَ اور آپ دیکھیں گے اَنَّاسَ لوگوں کو لوگ اس کی واحد کیا آتی ہے انسان اور جمع کیا ہے اَنَّاس لوگوں کو کہتے ہیں اور ایک ہو تو اس کو انسان کہتے ہیں اور یہ لفظ قرآن مجید میں دو سو پہ تانیس بار ٹو فوٹی ٹو بار آیا ہے جی اَنَّاس لوگ اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ تھے وَا رَعَيْتَ النَّاسَ آپ عرب کے مختلف قبائل کے لوگوں کو دیکھیں گے يَدْخُلُونَ يَدْخُلُونَ کا مطلب کیا ہے داخل ہو رہے ہیں اس سے لفظ ہے دخول خروج داخل ہونا دخول اور نکلنا اسو کیا کہتے ہیں عربی میں خروج اور یہ لفظ قرآن مجید میں سیونٹی ایٹ ٹائمز سے زائد مرتبہ آیا ہے اٹھتر سے زائد مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے جی فِي دِينِ اللَّهِ دین کا کیا مطلب ہے ایک سورہ فاطح میں آپ نے پڑھتا ہے مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ مَالِكِ ہے قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا دین کا مطلب ہوا بدلہ يَوْم کا مطلب دن اور ایک اس کا مطلب ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے ہم کہتے ہیں دینِ اسلام الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تو دینِ اسلام بھی اس کا مطلب ہوتا ہے تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ دینِ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو دین کہتے ہیں اور ہمارا جو دین ہے یہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو بتاتا ہے اس کی پیداعش سے لے کر وفات تک اور اس دین میں ہر چیز ہے تمام عاملات خوشی کے معاملات ہوں غمی کے معاملات ہوں اور جتنے بھی معاملات ہیں مرنے کے بعد وراست کے معاملات تمام معاملات کے بارے میں زندگی میں کیسے کرنا ہے زندگی کو کیسے گزارنا ہے تمام چیزیں اس دین میں موجود ہیں تو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے تو فرمایا کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہوں گے فی دینِ اللہ اللہ کے دین میں افواج افواج یہ جمع ہے اس کی واحد کیا ہے فوج فوج گروہ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے افواج یعنی آپ دیکھیں گے لوگ چوک در چوک گروہ در گروہ دینِ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نتیجہ فتح و نصد کا کیا ہے دین میں دخول تو اس سے یہ پتا چلا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کمیابی کیا ہے لوگوں کا دینِ اسلام میں داخل ہو جانا کیا ہم اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لئے راستے کھلیں آپ کو کمیابی ملے آپ کمیاب ہو جائیں آپ کو فتح نصیب ہو مقصد کیا ہے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگ دین میں داخل ہوں آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے قوت دی پاور دی آپ کمیاب ہو گئے آپ حکمران بن گئے تو کیا مقصد ہے کہ لوگوں کے لئے دین کے راستے کھل جائیں لوگوں کو ہدایت پر عمل کرنا دین پر عمل کرنا ان کے لئے آسان ہو جائے لوگ دین کو قبول کرنے والے بن جائیں تو یہ فتح اور کمیابی کا نتیجہ ہے اور کیا ہم لوگوں کے حدایت کے لئے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے کیا ہم نے لوگوں کی حدایت کے لئے کوئی کام کیا ہے کہ ان کو تبلیغ کی ہو ان تک حق بات پہنچائی ہو ان میں جو خامیہ ہیں ان کو دور کر کے ان کی اصلاح کی ہو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے جی تو اس تصور کے ساتھ آپ اس آیت کو پڑھیں وَرَعَئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا کہ جب اللہ کی مدد اور کامیابی ملے گی کامیابی کا نتیجہ کیا ہے لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے تو کیا ہم اس لئے کامیابی چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے اور لوگوں کے لئے دین کے رستے کھل جائیں اور پھر ہم نے اس کے لئے کیا جدوجہد کی کیا کام کیا دین کو پھلانے کے لئے دین کی نشر اشارت کے لئے لوگوں کو دعوت دینے کے لئے ان کی اصلاح کرنے کے لئے اور یہ احساس کیجئے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور پھر اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں مجھے اپنے دین کا خادم بنا دے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی جی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ جب کامیابی مل گی لوگ جوگ در جوگ دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے تکبر نہیں تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے اور میری وجہ سے ایسا ہو گیا کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے فَسَبِّحْ اللہ رب العالمین کی پاکی کو بیان کیجئے اللہ کی تصویح بیان کیجئے اور یہ شکر کے معنی میں بھی آتا ہے کہ انسان اللہ کی تعریف بیان کرے کہ رب العالمین تو نے مدد کی تیری مدد کی وجہ سے تیری ہی تعریفیں ہیں تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اپنے رب کا شکر اور حمد تعریف کے ساتھ ربک جو تیرا رب ہے وَاسْتَغْفِرْهُ اور پھر اسے بخش اشترف کیجئے تو جب کامیابی مل جائے اللہ کی تصویح بیان کرنی ہے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے اور پھر استغفار بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو تو ہمیں معاف کر دے فَسَبِّحْ فَا کا مطلب فَسَبِّحْ پاکی بیان کیجئے اور یہ لفظ قرآن مجید میں 48 سے زائد مرتبہ آیا ہے آگے دیکھئے سَبِّحْ کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا جیسے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ آپ اس چیز کا اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام ععوب سے پاک ہے یہ تسبیح کا مطلب ہے اور حمد کا مطلب کیا ہے بِحَمْدِك بِحَمْدِ رَبِّك بِی کا مطلب ساتھ اور تعریف تو حمد کا مطلب ہوتا ہے خوبیوں کا بیان خوبیاں بیان کرنا اور تسبیح کا مطلب ہوتا ہے نقائص کی نفی یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص کوئی عہب اس کی ذات میں نہیں ہے اور حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تعریفات کو بیان کرنا اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا ربی کا تیرا رب ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا رب پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی پرورش کرنے والا کون ایک اللہ اور یہ ہے رب کا مطلب وَتِیرَا رَبْ میرَا رَبْ تمام مخلوقات کا رب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے وَسْتَغْفِرْهُ اور بخشش طلب کیجئے اسی سے نائنٹی فائیو سے زائد مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک مجلس میں سو سے زائد مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهُ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں میں بخشش کا طلبگار ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں لوٹ کر آتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرتے وَسْتَغْفِرْهُ اور اس سے بخشش طلب کیجئے اسی سے لفظ استغفار مغفرت غفور مغفور الفاظ ہم مانا ہیں اور ان کا روٹ لفظ ایک ہی ہے غین فارا جی اللہ تعالیٰ تمام ویوب سے پاک ہے فَصَبِّح کیا مطلب؟ تمام ویوب سے پاک ہے اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتا ہے جو کمزور ہو اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے ہر نقص سے پاک ہے اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور پھر کمزور شخص کو دباؤ بھی لیا جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین پر کسی کا دباؤ نہیں ہے اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یعنی نہ وہ باپ ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے شاید پڑھا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے اللہُ السَّمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کیونکہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو کہ میرا بیٹا میری مدد کرے گا میرا تعاون کرے گا اللہ رب العالمین ہر نقص اور عیب سے پاک ہے وہ اکیلہ ہے ذات میں صفات میں حقوق میں اور اختیارات میں ذات میں اکیلہ صفات میں اکیلہ اس جیسی صفات کسی اور میں نہیں ہے لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِئِ الْبَصِيرُ اس کی مثل نہیں ہے وہ سننے والا ہے وہ دیکھنے والا ہے لیکن اس جیسی سماعت کسی کی نہیں اس جیسی بسارت کسی کی نہیں تو یہ مطلب ہے کہ وہ اکیلہ ہے ذات میں بھی صفات میں بھی اور حقوق میں بھی اور اختیارات میں بھی حقوق جو اللہ کے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے اختیارات وہ اکیلہ ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے کوئی پارٹنر نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچے تعلیف اور شکر حمد ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے تو پھر گویا کہ اپنے اللہ کی تسبیح نہیں بیان کی آپ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاپ ہے پھر شکایت کیسی اللہ نے جو آپ کو دیا آپ اس پر لازی ہو جائیں شکوا کیوں شکایت کیوں کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فیصلہ کیا اگر آپ شکوا کرتے ہیں پھر سبحان اللہ کا کیا مطلب ہوا شکایت اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں بیان ہو سکتی اور اگر سچی تعلیف اور شکر پھر ہو ہی نہیں سکتا سچی تعلیف وہی کرے گا شکر وہی ادا کرے گا اگر اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے تیرے جو فیصلے ہیں وہ مجھے قبول ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت نہیں تیری ہی تعریفات ہیں ہر حال میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سبر کرتا ہے دونوں صورتوں میں یہ عجر کا مستحق ہو جاتا ہے ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص ہیں فَصَبِّح بِحَمْدِ رَبِّك ہم تسبیح کا حق نہیں ادا کر سکتے ہم اللہ کی تعریف اور حمد پیان کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتے ہم اگر بیان بھی کریں گے تو اس میں نقص ہے کمی ہے اور اس پر پیان کرنا ہے استغفار کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم سے تسبیح بیان کرنے میں ہم سے تیری حمد کرنے میں بے شمار کمیاں اور کتائیاں موجود ہیں وَسْتَغْفِرْهُ کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب ٹائلٹ سے قضائے حاجد کے بعد انسان باہر نکلے تو کیا کہے گا غفرانک مطلب کیا ہے اللہ کے رسول کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی لیکن یہ ایسا وقت تھا کہ جس میں ذکر نہیں ہو سکا پھر میں غفرانک رب العالمین تو معاف کر دے کہ ذکر نہیں ہو سکا تیری تسبیح اور حمد نہیں بیان ہو سکی تو ہی معاف کرنے والا ہے تو تلہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے میں ہم سے بہت نقص اور کمیاں ہیں اس لیے کیا فرمائے فَصَبِّحْ بِحْمْدِ رَبِّكْ تسبیح بھی بیان کیجئے حمد بھی بیان کیجئے وَسْتَغْفِرُ اور اس سے بخشش کی بھی طلبگار ہو جائیں اور اس سے بخشش طلب کے نہیں استغفار کریں جب کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو کیا کرنا ہے اللہ کی تسبیح حمد اور پھر استغفار جی اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا اِنَّا کا مطلب کیا ہے بے شک ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اِنَّهُ کا مطلب کیا ہوتا ہے بے شک وہ اِنَّا ہُم وہ سب اِنَّا کا آپ بے شک آپ اِنَّا کُم آپ سب اِنِّ بے شک میں اِنَّا نَا بے شک ہم تو اِنَّا ہُو کا مطلب ہوگا بے شک وہ کون اللہ تعالی کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا لیکن اللہ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کریں گے ہے کہ بے شک وہ ہے ہمیشہ ہے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے توبہ توبہ قبول کرنے والا تو اصلی معنی اس کا تھا ہے لیکن یہاں معنی کریں گے ہے ایک ہزار تین سو اکسٹھ سے زائد بار قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے جی صرف اللہ تعالی کے لئے اس کا مطلب ہوگا ہے تواب تواب واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے توابون توابین توابون اور توابین تو جب یہ لفظ اللہ کے لئے استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا توبہ قبول کرنے والا اور تواب بہت چاہتا توبہ قبول کرنے والا اور جب یہ لفظ انسانوں کے لئے استعمال ہوگا تو مطلب ہوگا توبہ کرنے والا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون کہ ہر بنی آدم خطاقار ہے اور تم میں سے بہترین خطاقار کون ہے التوابون جو توبہ کرنے والے ہیں جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں رجوع کرنے والے ہیں وہ بہترین خطاقار ہیں تو توابہ کا یہاں پر مطلب ہوگا کہ توبہ قبول کرنے والا توابہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا لفظی مطلب تائب کہتے ہیں پلٹنے والا اور تواب کہتے ہیں بار بار پلٹنے والا تو جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو مانا ہوگا کہ اللہ تعالی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اور انسان کی طرف نسبت ہوگی تو انسان بار بار توبہ کرنے والا ہے جی تو اس آیت میں عظیم الشان خوشکبری ہے ہم گناہگاروں کے لیے کبھی بھی ہرگز مایوس نہ ہوں لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا عظیم خوشکبری ہے انہو کان طوابہ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے پھر کیا ہے ہم گناہگار ہیں ہاتھوں کو پھلائیے دعا کیجئے مانگیے توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ تو معاف کرتے توبہ کے لیے تین شرائط پہلے شرط کیا ہے گناہ کا اطراف جو شخص یہ کہے کہ میں گناہگار ہی نہیں ہوں میں گناہ ہی نہیں کرتا وہ کیسے معافی مانگے گا کیسے توبہ کرے گا تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اطراف حضرت عادم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی دعا کی الفاظ کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ گناہ کا اطراف ربنا ظلمنا اللہ تعالیٰ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں گناہ کر بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام نے حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ایک دعا سکھائی کہ آپ نماز میں پڑھا کریں رب انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا کتنے پیارے الفاظ ہیں یہ ہے گناہ کا اطراف کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں گناہ گار ہوں میں نے بہت گناہ کیے ظلمن کثیرا بہت گناہ ہیں فاغفر لی فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتُ تو ہی معاف کرنے والا رب العالمین معاف کر دے فاغفر لی تو معاف کر دے اِنَّكَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ میں گناہ گار ہوں تو غفور ہے میں خطاکار ہوں تو رحیم ہے تو گناہوں کو معاف کرنے والا تو سب سے پہلے گناہ کا اطراف پھر اس پر شرمندگی ہو گناہ کر کے فخر نہ کیجئے آپ نے اس خالق اور مالک کی بغاوت کی ہے اس کی نافرمانی کی ہے اس پہ کون سا فخر ہے اس پہ تو رونہ چاہیے شرم آنی چاہیے شرمندگی کا اظہار ہو کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوگے میں شرمندہ ہوں تیرا کھاتا ہوں تیری نافرمانی کرتا ہوں میں شرمندہ ہوں تو میرا خالق تو میرا آقا تو میرا مالک تو میرا داتا تو سب کچھ دینے والا میری کوئی حسیت نہیں ہے میں اپنی پیاس تک کو نہیں بجا سکتا پھر بھی تیری نافرمانی مجھ سے ہوگی ایسی شرمندگی ہو اور پھر تیسی چیز کیا ہے دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو عظم کہ اللہ اب کی بار معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا اب گناہ ہو گیا شرمندہ ہوں پریشان ہوں نادم ہوں اعتراف کرتا ہوں مجرم ہوں جرم ہو گیا گناہ ہو گیا تو ہی معاف کرنے والا ہے اب گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا ایسی توبہ کیجئے توبتن نسوحا نصیت امیز توبہ ہو انسان اس کے بعد گناہ کے قریب نہ جائے اور پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ دواؤں کو قبول کرتا ہے آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا فوری توبہ کرنا مثال کے طور پر اگر میں بہت بوکھا ہوں اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں کیا حالت ہوگی ایک شخص بہت بوکھا ہے اچانک کوئی شخص آتا ہے کہ میں ڈیلی میں کہیں افراد کو کھانا کھلاتا ہوں سینکڑوں لوگوں کو کھلا دیتا ہوں لاکھوں کو کھلا دیتا ہوں تو آپ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ شخص جو لاکھوں کو کھلانے والا ہے مجھے بھی کھلا سکتا ہے مجھے بھی دے دو جو لاکھ نہیں کروڑ نہیں بے شمار انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو آپ اس کے آگے ہاتھ پھلائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے لوگ ہیں گناہگار کتنے ہیں گناہ کرنے والے تو سب کو معاف کر سکتا ہے تو مجھ کو بھی معاف کر دے جی آج اہم نے الفاظ جو ہم نے سیکھے وہ کون سے ہیں اِذَا اِذَا کا مطلب کیا ہے جب اس کو اپنے مثال کے ساتھ یاد کرنا ہے اِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ اور اس بھی ہم نے سیکھا اس کا مطلب بھی کیا ہے جب الناس ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے لوگ اور یہ اس صورت میں بھی آیا وَرَعَيْتَ النَّاسَ آپ دیکھیں گے لوگوں کو اور اس کے علاوہ بھی دکھر صورتوں میں صورت الناس اس کا نام ہی الناس ہے مطلب کیا ہوا لوگ رب الناس مالک الناس الہ الناس اب ہم پڑھیں گے گرائمر گہلی سانس لے لیں ساری مشک ٹی پی آئی کے طریقے سے کریں ٹی پی آئی کا طریقہ کیا ہے ٹوٹل فیزیکل انٹرڈکشن جی عربی زبان کے سیوں کے لیے آسان ہے اشارے کس لیے ہوتے ہیں آسانی کے لیے اور سارے دماغ کا استعمال کیجئے شیطان کو بیج میں مطانے دیجئے اس کی پریکٹس ہم پہلے کر چکے ہیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں اور یہ الفاظ قرآن مجید میں ایک ہزار دو سو پچان میں بار آئے ہیں جی ہوا ہم انتا انتم انا نحنو ہوا ایسے کریں گے وہ ایک وہ سب ہم وہ وہ ہوا ہم وہ سب انتا آپ انتم آپ سب انا میں نحنو ہم سب یہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسم فیل اور حرف اسم کیسے کہتے ہیں کسی کا نام یا صفت جیسے کتاب مکہ مسلم و مؤمن فیل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فاتحہ نسرہ بورابا اور حرف جو اسموں اور فیلوں کو ملانے کے لئے آتا ہے جیسے بی ہے من ہے فی ہے انہ جی فیل ماضی یہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا فعل فعلو فعلت 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 فعلنا تو ماضی کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ ایک کام کرنے کے لئے چنے جاتے ہیں انشاءاللہ ہم نے اس کورس میں اچھے کام کی ہے ان اللہ اسے قبول کرے فعل کی مشک کرتے ہوئے یہ بات دھیان میں رکھیں فعلت اس نے کیا یعنی نیک کام کیا اور تقریباً پانچ ہزار الفاظ قرآن میں ان نمونوں پر آئے ہیں یہ آپ اگر پیٹرن یاد کر لیں گے تو اس طرح کے الفاظ آپ کو قرآن مجید میں اسی پیٹرن پر بہت سارے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے جی 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 آج بھی ہم نے ایک فعل مزارے آج ہم یہ پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں امپرفیک ٹنسس جو ابھی تک نہیں ہوا ہو رہا ہے یا ہوگا ماضی کا مطلب کیا تھا جو کام ہو گیا اور جو ابھی تک نہیں ہوا ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں مزارے جی اب ہم تین حروف فائن لام سے فعل مزارے کے مختلف سیکھوں کو بنانا سیکھتے ہیں فعل ماضی آپ نے سیکھ لیا تھا اب مزارے ہے جیسے یہ موسیق یفعل فائل فائل آپ نے سیکھens کے شروع میں یا لگا دیں کیا بن جائے موسیق یفعل فائل آپ نے سیکھاسؓ اس کے شروع میں یا لگا دیں یفعال نا بن جائے جی تو نفعل انیل نہیں ہو memorی بلکہ نفعل پڑھیں گے تو اس کی پرٹر ہوا کر لیں ایسے ہی اس کی پرٹر ہے تو اس کی پرٹر ہوا گی افعال نا تفعال تفعال نا افعال نا보다 اسی سے باقی ایسیہ بنتے ہیں مثلا ینسرو ینسرونا تنسرو تنسرونا آنسرو ننسرو جی تو ماضی میں یہ دیکھیں فعل زبر فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا یعنی واو تھا پہلے پہلے زبر ہے پھر فعلو واو ہے پھر تا ہے فعلتا اور فعلتم اور پھر فعلتو اور فعلنا اس طرح سے اور مضارے میں کیا ہے یفعالو یفعالونا تفعالو تفعالونا افعالو نفعالو یا تا علف اور نون اس طرح سے اس کا اضافہ کیا گیا ہے ماضی اور مضارے کے پہچان اگر آپ رنوے پر کھڑے ہوں تو جاتے ہوئے ہوائی جائز کا صرف پچھلا حصہ نظر آئے تو یہ ہے ماضی جو چلا گیا یعنی گویا ماضی ہو گیا رنوے پر کھڑے ہیں آپ نے دیکھا پلین اروپلین جہاز رنوے سے دوڑتا ہوا ہوا میں چلا گیا صرف آپ کو پچھلا حصہ نظر آیا تو یہ کیا ہوا ماضی ہو گیا مضارے مضارے کسے کہتے ہیں اور آتے ہوئے ہوای جائز کا صرف اگلا حصہ نظر آئے تو اسے کہا کہتے ہیں مضارے ابھی جہاز نے لینڈ نہیں کیا ہوا میں ہی ہے اور صرف آپ کو آگے والے حصہ نظر آیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اروپلین آ رہا ہے اور پھر یہ کیا ہے فیل مضارے یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کو مضارے کہتے ہیں یا جو ہو گا اس کو مضارے کہتے ہیں آ رہا ہے اور جب بھی لینڈ کر گیا تو آپ کہیں گے آ گیا تو یہ مضارے ہوتا ہے آ گیا جب ہو جائے گا تو یہ تو یعنی آ چکا ہے ماضی کے معنی میں آ جائے گا لیکن آ رہا ہے آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں مضارے نکتہ تعلیم یاد رکھنے کے بارے میں کہ آپ کسی چیز کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں مثلا مجھے آپ کس طرح یاد رکھیں گے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس میٹنگ کی حوالے سے اس کلاس کی حوالے سے آپ یاد رکھیں گے اس ملاقات کے حوالے سے میرے آفیس مسجد شہر کی حوالے سے تو اس طرح سے انسان یاد رہتا ہے مثلا آپ کی کسی شخص سے ملاقات ہوئی آپ بھول جاتے ہیں لیکن وہ بتاتے ہیں ہاں میں فلان شہر سے ہوں میرا تعلق لاہور سے ہے میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں ہاں آپ کہیں گے ہاں وہی شخص جو راولپنڈی کا رہنے والا ہے اس طرح سے آپ کو یاد آ جائے گا اور پھر کسی اگر خاص میٹنگ ہوئی ہے کسی مسجد میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو آپ اگر بھول بھی یہ ہیں بعد میں آپ تعرف کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں ہاں فلان ملک میں فلان مسجد میں آپ یہ تھے وہاں پر میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی تو گوئے ہے کہ جس چیز کے ساتھ تعلق ہے اس سے چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو یہ یاد کرنے کا یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے پہلے ہی اس مثال ملاقات جس میں آپ نے اس کو سمجھا ورنہ اس سے پہلے بھی آپ نے اس لفظ کو دیکھا ہوگا تو اس لئے ہم آپ کہتے ہیں کہ مثال کے ساتھ یاد کریں اس سے پہلے بھی آپ نے یہ لفظ دیکھا ہوگا لیکن اس کا معنی آپ کو بھول سکتا ہے لیکن جب آپ یاد کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اب آپ کو یہ معنی یاد ہو جائے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے اگر جب آپ اس کو مثال کے ساتھ یاد کریں اگر آپ مثال بھول جائے تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں مثلا آپ کو یہ مثال یاد نہیں ہے انشاءاللہ تو کوئی ویسے آج سے پوچھ لے ان کا معنی کیا ہے تو آپ بھول سکتے ہیں لیکن جب آپ کو مثال یاد ہوگی تو پھر آپ کو معنی یاد آ جائے گا یا ایک لفظ کے معنی کو دوسرے میں ملا لیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا معنی کیا ہے انما کا معنی کیا ہے انہ کا معنی کیا ہے تو یہ فرق آپ کو مثال کے ساتھ ہی یاد رہے گا کہ انہ کا معنی ہوتا ہے بے شک ان اللہم عصرابرین اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے اگر اس کی مثال کیا ہے انشاءاللہ جی تو وہ پہلی ملاقات کو یاد دلائے گا اگر آپ مجھے بھول جائیں اور کوئی ساتھ ہو تو آپ کو پھر وہ یاد کروے گا ہاں یار وہ فلان جگہ پہلے میں سے ملاقات ہوئی تھی تو اس طرح سے آپ کو یاد آ جائے گا اسی طرح اگر آپ کسی لفظ کے معنی بول جائیں تو پہلی سادی اور معنی اس مثال کو یاد کیجئے یہ الفاظ تو بار بار آتے ہیں ان کا لفظ بار بار آئے گا انہ کا لفظ بار بار آئے گا فی بار بار آئے گا انہ ماہ آئے گا لیکن صرف ایک مثال جو سمپل ہے جو آسان ہے اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں تو اس سے آپ کو معنی یاد رہے گا جیسے آج ہم نے ان ناس کا لفظ بولا اس کے لئے اگر آپ یاد کر لیں رب ان ناس لوگوں کا رب تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ناس کا معنی کیا ہے لوگ آپ کو پہلی ملاقات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں اس طرح جب آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے گی تو پھر پہلی ملاقات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں اسی طرح لفظ کے معنی سیکھ جائیں تو آپ کو پہلی ملاقات یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ شروع میں سکھانے کے لئے صرف یہ ضرورت پیش آتی ہے ہر ایک ملاقات جو اس کورس میں دے گئی ہے وہ کیا ہے آسان ہے جانی پچانی ہے روحانی اور جذباتی ہے بار بار استعمال میں آنے والی ہے ہر نئے لفظ کو ہم اس کی ملاقات میں بٹھا کر ہی سیکھیں گے تاکہ وہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے تو آج کے اہم نئے لفظ جو ہم نے سیکھے اِذَا اور اَنَّاس یہ تین لفظ ہیں جو آج ہم سیکھ چکے ہیں اس طرح آج نو اسباق مکمل ہوئے اور اس میں ٹوٹل لفظ جو ہم نے سیکھے ہیں وہ ہیں ففٹی نائن جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں چھ بیس ہزار چار سو دس سے زائد مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں ففٹی نائن الفاظ آپ نے سیکھ کی آج تو ہم نے صرف تین سیکھے تھے اور سابقہ اسباق کو ملا کر ٹوٹل کتنے ہو گئے ففٹی نائن اور یہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں چھ بیس ہزار چار سو دس بار آئے ہیں تو قرآن مجید میں کل تقریباً کتنی الفاظ ہیں چار ہزار پانچ سو الفاظ ہیں جو رپیٹ ہو کر تقریباً اٹھتر ہزار بار قرآن مجید میں آئے ہیں جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے تو یہ قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھنا اور سیکھنے کے لیے یہ کورس ہم نے مرتب کیا ہے اللہ رب العالمین اس کورس کو بنانے والے اس کورس کو چلانے والے اور جو اس کورس کو سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مہنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طرح سے سیکھنے کی سمجھنے کی اور اس کو آگے پھلانے کی توفیق نصف فرمائے تو اب یہ بھی وعدہ کیجئے کہ جب ہم اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے آخر میں کفالہ مجلس کے دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک موسیقی